اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی مگر جو لوگ سارے دن نماز پڑھتے ہیں فیض آباد کے دھرنے میں آپ نے ان کی زبان پر غور کیا مادری زبان کے بجائے ان لوگوں نے مادرزاد زبان کا سہرہ دیا گھٹنوں سے نیچا کرتا ٹکنوں سے اونچی شلوار اور زبان ٹکنوں سے نیچے گری ہوئی یہ ہیں دورِ حاضر کے مسلمان جن کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں بلکہ ان کی نظم کا عنوان بھی دورِ حاضر کے مسلمان ہیں ہر لمبے بالو والا چادر اڑے ہوئے روحانی بزرگ بنا ہوا ہے افسوس ان دین بیشنے والے تاجروں پر آج کل کے پیر دن رات اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں اور ملت کی ضرورتوں سے بے خبر ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نرگز کی طرح بے نور ہیں ان کے سینے دل کی دولت سے خالی ہیں غاز کرنے والے اور کیا ہی صوفی سب منصف پرست ہیں اور روشن مذہب کا اعتبار شکستہ ہو گیا ہے ہمارے وائز کی آنکھ بدخانے پر لگی ہوئی ہیں دین دینِ روشن کے مفتی نے فترے کو فروغ کر دیا ہے اے دوستو اس کے بعد کیا تدبیر ہو سکتے ہیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزارے ایسے امام سے گزارے